اب وحدت الوجود کی بات بتاتا ہوں آپ کو یہ بہت لمبا علم ہے وہ اس کو سیکھنے کے لئے ضدوری ہے کہ جو شخص ابلیس کے عمل کو پہچان لیں اور ابلیس کی آگاہی حاصل کرنے وہ وحدت الوجود کا جلوہ دیکھ سکتا ہے میں اس کی نشانی بتاتا ہوں آپ کو ایک ایسا مشاہدہ ہو سکتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت آئے چاہے وہ ایک منٹ کے لئے آئے کہ وہ جس طرف دیکھیں سے یہ کہی چہرہ نظر آئے یہ وقت جلدہ مہات کا ہو سکتا ہے وہ شخص وحدت الوجود کا فلسفہ بیان کر سکتا ہے جس پر یہ کیفیت نہ آئی ہو وہ وحدت الوجود کی بات نہ کریں آپ سمجھ جائیں اپنے جلوے کا آف شدائی آپ ہی حکم دے آپ ہی عطا کریں سر دل برا بھی خود آپ خود دل بر بنائیں خود دل بری پیدا کریں خود محمد عطا کریں خود محبوب عطا کریں خود حسن پیدا کریں خود محب پیدا کریں اور پھر خود ہی جلوہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے تمہاری آنکھ سے دیکھا تمہیں تو اٹھ گیا پردہ ہماری آنکھ کو جلوہ تیرا حائل نظر آیا وہ ہماری آنکھ ہو نہیں سکتا یہ الگ راج ہے اس راج کو سر دل برا کہتے ہیں اگر اس وقت اور اس لمحے میں یہ کیفیت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ علم گمراہ کر دے گا پیار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چکا دیکھا کہیں بولا بلا وہ کہہ کے علش دے کہیں رندوں کا پیش ہوا دیکھا کہیں ہیں بادشاہ تخت نشی کہیں کاسا لیے گزہ دیکھا یہ سارا واقعہ سوچنا نہیں ہے اگر ہونا ہو تو پھر ہو جاتا ہے معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا اس ماہ تابع ماہی سبھے ضرور تیرا وحدت کے ہیں یہ جلوے نقش و نگار کسرت سر سر مارفت کو پاوے شعور تیرا ایک چیز میں دوسری چیز کے ہونے کو ہما عوست کہتے ہیں شنید انباسنم خانہ ازدبان خنم سنم پرشت و سنم ہم سنم شکن ہما عوست اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جو پتھر آپ کے سر پر لگا ہے اس میں کسی ہاتھ کا قصور نہیں یہ کہیں دور سے آیا ہے اس میں بندے کا قصور نہیں کسی کا گلہ نہ کرنا پھر آپ کو وحدت الوجود سمجھا جائے گا دن کو اسی سے روشنی شب کو اسی سے چاندنی حق تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے کمر بھی ہے وحدت الوجود کے زمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقامات پر مختلف بیان موجود ہیں مگر خود فرمایا گیا ہے کہ انا بشن مسلکو گستاخ آدمی حقیقت کو کبھی نہیں پاتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انتہائی عدد کا مقام ہے یہ عام بات ہے کہ اپنے باپ سے زیادہ عدد اپنے دادا کا کرنا چاہیے حصول کی بات ہے اپنے باپ کے باپ کا عدد زیادہ کرنا چاہیے اور اپنے ایمان سے زیادہ ایمان دینے والے کا عدد کرنا چاہیے اپنے سجدوں سے زیادہ عدد اپنے مسجود کا کرو جو اللہ اپنے فرشتوں سمیت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر دلود بھیج رہا ہے اس ذات مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھو وہ انسان تو ہیں مگر اتنے بھی نہیں کہ جتنا تم سمجھ رہے ہونا اے تو انسان مگر یوں بھی نہیں یہ بات کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں کہنے کی کب ضرورت بڑی جب لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کو فرمایا میں آپ ہی آپ نہیں بلکہ انا بشر مثل کم مگر تم یہ دیکھو کہ بات اس سے آگے ہے مثل کم ہی صحیح انسان مگر آج کی رات عرش پر کرنے گیا ہے وہ بسر آج کی رات میرا مطلب ہے عرش پر جس کی لات بسر ہو رہی ہو وہ مثل کم تو ہے لیکن اتنا بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو یہ ایک واقعہ ہے میں عدد کی بات کر رہا ہوں اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد کرنا بہت لازم ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کوئی آواز بناد نہ دو یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے آواز کا بناد ہونا عدد کی کمی ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پہنچی نہ کریں کتنا بڑا رات ہے کس طرح پردہ اٹھائے آدمی اس رات سے بے خبر جبریل تک آپ کی پرواز سے آپ کی ذاتی گرامی ہر بلندی سے بلند بست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات کون بتائے ہر آواز کا قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست ہے یہ ایک رات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب آپ لوگوں کا دین ہے میرا دین کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عدب مجھے اور کچھ پتا نہیں فرشتے کچھ پوچھیں تو کہنا مجھے کچھ پتا نہیں میں تو صرف اس ذات کا عدب کرتا ہوں کس کی عطاعت کرتے ہو وہ مجھے پتا ہی نہیں میں اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں مجھے اس کے علاوہ کچھ پتا ہی نہیں کہ میں اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں میں آپ کو اصل دین کی بات بتا رہا ہوں بہت زیادہ لمبی چوڑی نمازوں پر بھروسانہ کرنا کیونکہ نہ جانے کس وقت کون سی نماز لٹا دی جائے اور کون سے اعمال ضائع کر دی جائے اگر ہر دم عدب میں اور محبت میں رہو اماحات دروش شریف پڑھتے رہو یہ بات سمجھنے والی ہے اللہ کی بات کو غور سے سمجھا کرو اللہ کی ہستی اور اس کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے فس اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب میں رہو عدب کی تعریف یہی ہے کہ دروش شریف پڑھتے جاؤ بحث کی کوئی بات نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا مقام ہے کہ عدب کا ہیست زیر آسم و حض ارش نازد کر نفس گم کر دامی آیت جنید و عبا یزید اینجا عدب اور محبت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظریار کی صورت احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت اس سے لمحو اس کی صورت ہر چہرے میں نظر آتی ہے مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہ صورت ہر چہرے میں جلوہ گر ہوتی ہے یہ ہے وعدت الوجود کا مقام اگر یہ صورت حال نہ ہو اور صرف علم ہو تو یہ مقام خطرناک ہے وعدت الوجود ہو یا وعدت الشہود تو یہ اور بات کرو ایسا سوال کرو جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہو اور واقعی اس کا حل آپ کو نہ ملا ہو زندگی میں ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں کہ باطن کے حوالے سے کوئی سوال حل نہیں ہوتا جب زندگی میں ہی ایسے سوال کا حل کوئی شخص پیش کر دے تو ایسے لمحات بڑے خوشکوار ہوتے ہیں جو کچھ آپ کو علم آتا ہے اپنی جگہ بجا اپنے استعمال میں رکھو مگر جب کبھی اس علم کے اندر واقعی کمی محسوس ہو تو سوال پوچھو کمی کی تعریف یہ ہے کہ ایسی کمی یا ضرورت جس کی قیمت پوری زندگی بھی ہو تو منظور ہو تمہیں کوئی ایسا سوال اکردائے تو اس کا جواب دینے کے لیے یہ سب لوگ مل کر دعا کر سکتی ہیں آئندہ بھی آپ آئیں خوشی کی بات ہے کوئی ایسا سوال ہو جو آپ کے خیال کے سفر کے دل میں اچانک پیش آئے اور حسودگی نہ پڑے ورنہ وہ سوال جو کتاب میں ملتا ہے اس کا جواب بھی کتاب میں ملتا ہے اور جس کے جواب میں کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں ہم ان سوالوں پر کنسنٹریشن کر رہے ہیں ان کا جواب واقع کتاب اسے اخذ کرنے کا موقع نہیں ملتا یہ وہ سوال ہیں ہماری مجبوریوں کے سوال ہیں اور ان سوالوں کو ہم بڑی احتیاط سے دل کرتے ہیں ہمارے پاس ایک خاص وقت بلکہ محدود وقت ہے ان سوالوں کے علاوہ علمی سطح پر بھی بہت سا علم ہے بگر ہمارے ہم ایک خاص انداز کی بات ہے اور یہ ایک خاص انداز کے مطابق ہی ہو رہی ہے ہمارے پر بھی بہت سوالوں کی سوالوں کو رہے ہیں ہمارے ہمارے پتے ہیں apa